نمسکار دوستوں ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں فینٹسی بیننگ 11 یوٹیوب چینل پر اور ہمیشہ کی طرح آشا یہی ہے کہ آپ کے چہرے پر مشکان ہوگی آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سری لنکا بومن اور انڈیا بومن دونوں ہی ٹیموں کے بیچ کھیلے جانے والے تیسری ٹی ٹوینٹی مقابلے کے بارے میں جیسا کہ دوستوں آپ جانتے ہیں انڈیا ٹیم نے پہلے ہی دو جیرو سے اجائی بڑت اس سیری جویں بنا لی ہے دیکھنے والے ہیں اس کی فائنل اپ ڈیٹ ہم آپ کو ٹیلی گرام چینل پر پروائیڈ کرا دیں گے یادی ابھی تک آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ڈسکرپسن میں اس کا آپ کو لنک ملے گا بڑی آسانی سے آپ وہاں سے ہم سے جڑے جائیں گے جیسا کہ دوستوں سب سے پہلے بات کر رہے ہیں اپنے اسٹیڈیوم کے بارے میں تو پچھلے دونوں مقابلے بھی اسی اسٹیڈیوم پر کھیلے گئے تھے دوستوں دونوں ہی مقابلے ٹیم انڈیا نے جیتے ہیں ایک بار پہلے بلے باجی کرتے ہوئے اور ایک بار چیس کرتے ہوئے دیکھا جائے تو انڈیا ٹیم کا پڑھلا آج بھی بھاری رہنے والا ہے اور دوستوں اسی کے حساب سے آپ کو اپنے ٹیم تیار کر کر چلنا ہے تو بات کریں یادی پچھلے دونوں ٹی 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 مقابلوں کے بارے میں دوستوں تھوڑا بہت ربی اوپن یہاں سے دونوں مقابلوں سے لے لیتے ہیں تو پہلے ٹی 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 کی انٹرنیشنل کی بات کریں تو انڈیا ٹیم نے دوستوں پہلے بلے باجی کرتے ہوئے ایک سو اڑتیس رن بنا اچھے وکٹ کے نقصان پر اور سری لنکا نے ایک سو چار پر دوستوں روک دیا یعنی چونتیس رن سے ٹیم انڈیا نے بڑی آسان جیتیاں پر درج کری تو انڈیا ٹیم کی طرف سے رب بیٹنگ کرتے ہوئے سیپالی ورما نے اوپننگ آ کر اکتیس رن بنائے ہیں وہی نمبر چار پر ہرمن پیٹکور نے بائیس اور روڈ رکس نے چھتیس رنوں کی پاری کھیلی ہے وہی دوستوں سری لنکا بومن کی طرف سے دیکھیں تو کبیشا دلیری نے سینتالیس رنوں کی پاری نمبر چار پر آ کر بنائی ہے اب بات کریں بولنگ کی تو رادہ یاد اب جو کسپنار ہیں دو بیکٹ نکالے اس کے علاوہ رانہ سنگے نے دو بیکٹ اور رانہ ویرانہ تین بیکٹ دوستوں اپنی ٹیم کے لیے نکالے ہیں اب یہاں پر دوستو دوسرے مقابلے کی یادی بات کریں تو سری لنکا بومن نے ایک سو پچیس رن بنائے ہیں اور ایک ستائیس رن انڈیا ٹیم نے آسانی سے انہیں کو چیز کر لیا پانچ بیکٹ سے اس مقابلے کو جیتا اب یہاں پر یادی سری لنکا کے بلے باجوں کی بات کریں دوستو بشنی گنار اتنے نے پہلے اوپن کرتے ہوئے پینتالیس رن بنائے ہیں وہی اٹا پٹون ہے نمبر دو پر آ کر دوستو ترتالیس رن بنائے ہیں اب یہاں پر دیکھنے والی یہی بات ہے دوستو جو بھی ٹیم پہلے بلے باجی کرتی ہے اس کے اوپنر آپ کو رن کر کر دے رہے ہیں اب بات کریں دوسری پاری کی دوستو انڈیا ٹیم کی اسمرتی مندانہ ایک بار پھر انچالیس رن اور ہرمن پریت کو نمبر چار پر آ کر اکتیس رن بنائے ہیں یعنی دوسری پاری میں نمبر چار یعنی میڈل اوڈر کے بلے باج یہاں پر آپ کو اسکور کر کر دے رہے ہیں تو یعنی دیکھا جائے تو اب اس پچھ کے حساب سے دیکھیں تو چوتے اور پانچ میں نمبر کے بلے باج ہمارے لیے دوسری پاری میں ایمپورٹنٹ ہو جاتے ہیں میں دوستو پہلی پاری میں ایک پلیئر ہمارے لیے ایمپورٹنٹ ہوتا تھا وہ ہو جاتا ہے اوپنر بلے باج اب بات کریں یعنی بولنگ کی تو دونوں ہی میچوں میں اسپندروں کا بول والا رہا ہے تو ایسے میں ہمارے ٹیم میں اسپندروں کا ہونا بھی کافی جروری ہو جاتا ہے دوستو اب چلتے ہیں ڈائریکٹ اپن ٹیم کے اوپر بناتے ہیں ٹیم سب سے پہلے جدی بات کریں اپن بکٹ کیپر سیکسن سے تو یہاں پر دوستو رانہ سنگے بیٹنگ وڑا ساتھوے نمبر پر رہتا ہے دوستو پہلے مقابلے میں دس اور دوسرے مقابلے میں آٹھ رانینوں نے بنائے ہیں اب بات کریں تو ان کی بیٹنگ دونوں ہی مقابلے میں آئی ہے اور آج کے مقابلے میں بھی آنے والی ہے کیونکہ ٹیم انڈیا کی بولنگ کافی اچھی ہے تو اس کا مطلب انہیں آپ اپنے ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں بھائی بات کریں بھائٹیا اور رچا گوش کے بارے میں تو دونوں ہی بلے با چھٹے بے نمبر پر بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھنے والی ہیں اور دونوں نے ہی ایک ایک مقابلے کھیلے ہیں یس بھائٹیا نے ایک مقابلے میں تیرا تو دوسرے رچا گوش نے گیار رن بنائے ہیں جیبنی کو اپنی بکٹ کی برنگ کے طور پر ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں بات کریں گے بلے باجی کے بارے میں لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں جو کی کافی امپورٹنٹ آج کے مقابلے میں رہنے والا ہے یہاں سے چماری اٹا پٹو کونشتر طور پر آپ کو ٹیم میں شامل کرنا ہے کیونکہ دونوں ہی ٹیم مقابلوں میں اپنی ٹیم کے لیے اوپن کرتے ہوئے پہلے مقابلے میں سولہ اور دوسرے مقابلے میں ترتالی سن بنائے ہیں دونوں ہی مقابلے میں دو دو آور کمپلٹ کیے ہیں اور سیکنڈ مقابلے میں ایک بکٹ نکال کر ٹیم کے لیے دیا ہے یعنی یہ ایک ایسی بلی باج ہیں جو آپ کو آسانی سے کیپٹن بائی سپٹن کے طور پر کسی بھی پرکار کی لیگ میں آپ شامل کر کر چل سکتے ہیں بات کریں گے ہرمن پریت کور کے بارے میں تو لگاتار دونوں ہی مقابلوں میں نمبر چار پر بیٹنگ کی ہے دوستوں اور دونوں ہی مقابلوں میں ان کے بلے سے اسکور دیکھنے کو ملا ہے دیکھا جائے تو چوتھے نمبر کا بلی باج اس پچ پر اسکور کر رہا ہے تو اس حساب سے یہ ہمارے لیے اور بھی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں اور سب سے اچھی بات دونوں ہی مقابلوں میں انہوں نے بولنگ بھی کی ہے اور ایک بکٹ ٹیم کے لیے نکالا ہے پہلے مقابلے میں دو اوبر اور دوسرے مقابلے میں تین اوبر انہوں نے فیکے ہیں بات کریں گے دیبتی سرما کے بارے میں دوستوں جو جی تھوڑا اوپر یہ بلے باجی کرتی تو ہم نے شکتور پر انہیں کیپٹن اور بائس کیپٹن ٹرائے کرتے لیکن ان کا بیٹنگ وڈر کافی نیچے آتا ہے ساتھ پہ اور آٹھ پہ نمبر پر آپ کو یہ بلے باجی کرتے ہوئے دکھنے والی ہیں بات کریں گے رن کے بارے میں تو سترہ اور پانچ رن ہے کیونکہ زیادہ موقع ان کو ملتے نہیں ہے لیکن بولنگ کی بات کریں تو دونوں مقابلے میں دوستوں تین بکٹ اپنے ٹیم کے لیے نکال کر انہوں نے دیئے ہیں پہلے مقابلے میں تین اور دوسرے مقابلے میں چار اوبر انہوں نے فیکے ہیں ٹیم میں سیلیکسن آپ کو ہنڈیڈ پرشنٹ ان کا کرنا ہے وہیں اگر بات کریں وسترہ کر کے بارے میں دوسرے فاسٹ بولنگ کرتی ہیں شروعاتی اوبروں میں یہ آپ کو بولنگ کرتے ہوئے دکھنے والی ہیں بیٹنگ ورڈر کافی نیچے آتا ہے آٹھوے نمبر پر بلے باجی کرتی ہیں اس لیے پہلے مقابلے میں چہودہ بنایا ہے دوسرے مقابلے میں موقع نہیں ملا ہے بولنگ کی بات کریں تو دونوں مقابلے میں چار چار اوبر فیکے ہیں ایک ایک بکٹ نکال کر دیا ہے یہ بکٹ انہوں نے شروع بات میں ہی نکال کر دیئے ہیں تو یہ پلیئر آپ ایک طرح سے ڈروپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یدی سری لنکا کی ٹیم پہلے بلے باجی کرتی ہے تو آپ اس پلیئر کو اپنی ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں بات کریں گے کہ دلیری کے بارے میں تو چوتھے نمبر پر یہ آپ کو بلے باجی کرتے ہوئے دکھنے والی ہیں جیسا کہ ہم نے کہا ہے چوتھے نمبر کا بلے باج آپ کو اسکور کر کر دے رہا ہے تو پہلے مقابلے میں جب چیز کر رہے تھے اس سمیں انہوں نے فورٹی تری رن بنائے تھے دوسرے مقابلے میں پہلے بلے باجی کرتے ہوئے دو رن بنائے ہیں پر اچھی بات یہ ہے کہ بولنگ کرتے ہوئے یہ آپ کو بکٹ بھی نکال کر دے سکتی ہیں تو یہ سیلیکشن آپ کو کرنا ہے دوستو ان کے اسطان پر تو کبھی شاندار سیلیکشن رہے گا اور آپ کے لئے دوستو ڈیفرنٹ پک کا سیلیکشن بھی یہ رہنے والا ہے کیونکہ چودہ ہی پرسنٹ لوگوں نے انہیں اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے اب یہاں سے دیکھ کے تو تین سے چار بلے باجوں کو آپ آرام سے اپنی ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں بات کریں گے بلے باجوں کے بارے میں تو اسمرتی مندانہ کافی اچھی فارم میں ہے اپنی ٹیم کے لئے اوپن کر رہی ہیں پہلے مقابلے میں ایک اور دوسرے مقابلے میں انچالیس رن ان کے بلے سے نکلے ہیں وہی ہنسنی پریراہ کے بارے میں بات کریں تو آپ ان کو ڈروپ کر کر چل سکتے ہیں اس کے علاوہ روڈرکس کے بارے ہم بات کریں گے تو دوستوں میڈل اوڈر میں یہ آپ کو بلے باجی کرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں اس کا مطلب ٹیم میں آپ ان کو ٹرائے جرور کر کر چل سکتے ہیں پہلے مقابلے اور دوسرے مقابلے ہم پانچ پر پانچ پر نمبر پر بیٹنگ کرتے ہوئے آٹھ اور ایک رن کی پاری کھیلی ہے دوستوں آپ کو اس مول لیگوں میں اس پلیر کو دروپ کر کر چلنا ہے لیکن گرانڈ لیگ میں آپ انہیں جرور لے کر چلیں کیونکہ ان کا سیلیکشن آف پرسنٹیج کافی کم ہے لیکن آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں روڈرکس کس طرح کی بلے باج ہیں یادی پچھ پر ٹکتی ہیں اور رن کرتی ہیں تو دوستوں آپ کو بڑا اسکور کر کر یہ دینے والی ہیں تو ایسے میں آپ انہیں ٹیم میں شامل کرنے کے بعد کیپٹن اور بائیس کیپٹن بھی ٹرائے آرام سے کر سکتے ہیں کیونکہ سب سے اچھی بات یہ میڈل اوڈر میں بلے باجی کر رہی ہیں اور جیسا کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں میڈل اوڈر کے بلے باج اس پچھ پر اسکور کر کر دے رہے ہیں اب بات کریں دوستو سیف آلی برما کے بارے میں تو یہ آپ کے لیے دوستو لگی چام ہو سکتی ہیں کیونکہ گرانڈ لیگ کے حساب سے دیکھیں تو آپ انہیں کیپٹن بائیس کیپٹن ٹرائے کر کر چل سکتے ہیں کیونکہ شروعات میں ہی دھماگ دار رن بنا کر دے جاتی ہیں بات کریں تو پہلے مقابلے میں اکتیس رن بنائے ہیں اوپننگ کرتے ہوئے بھائی دوسرے مقابلے میں سترہ رن بنائے ہیں یعنی سٹارٹ مل رہا ہے دوستو کسی مقابلے میں یہ بڑا اسکور کر کر دے سکتی ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ پہلے ہی مقابلے میں دو اوور فیکنے کے بعد ایک بگٹ ٹیم کے لیے نکالا ہے حالانکہ دوسرے میچ میں والنگ نہیں کی ہے پر آپ کے لیے دوستو مست پک یہ پلیار ہونی چاہیے انڈ ڈیسلوا کے بارے ہم بات کریں گے تو یہ میڈل اوڈر میں بللے باجی تو کر رہی ہیں لیکن پہلے مقابلے میں آٹ اور دوسرے مقابلے میں ایک رن بنائے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں سری لنکا کی ٹیم یادی بعد میں بیٹنگ کرتی یعنی چیز کرتی ہے تو اس سمیں آپ ڈیسلوا کو اپنی ٹیم میں گرانڈ لیگ ٹیم میں شامل کر کر چلیں کیونکہ تیرہ ہی پرشنٹ لوگوں نے انہیں اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے میڈل اوڈر میں بللے باجی کر رہی ہیں تو آپ پہلے ڈیفرنٹ پک کا کام یہ یہاں سے کر کر دے سکتی ہیں اب بات کریں گے میگنا کے بارے میں تو دونوں ہی مقابلوں میں نمبر تین پر انہوں نے بیٹنگ کی ہے پر دوستو فارم میں یہ پلیئر بلکل نہیں ہے لیکن دیکھا جائے تو نمبر تین پر بللے باجی کر رہی ہے تو آپ ان کو بھی ڈروپ کرنا دوستو ڈروپ نہ کریں گرانڈ لیگ میں آپ انہیں لے کر چلیں اب اس کے علاوہ سامر بکرمہ پانچ پرشنٹ لوگوں نے ٹیم میں شامل کیا ہے تیسرے نمبر پر بیٹنگ کرتے ہوئے دس رن اور نورن بنائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تیسرے نمبر کے بللے باج اور اوپنر بللے باجوں میں سے کوئی ایک دوستو دو پلیئر فلوپ ہو رہے ہیں تو اسی کومبینیشن کے حساب سے آپ کو گرانڈ لیگ کی ٹیم تیار کر کر چلنا ہے بات کریں راج پکچے کے بارے میں دوستو پہلے مقابلے اور دوسرے دونوں ہی مقابلے میں ٹیم کے لیے اوپن کیا پہلے مقابلے میں ایک اور دوسرے مقابلے میں پینتالیس بنائے ہیں ایک رن چیز کرتے ہوئے یعنی دیسے تو بار بار کہہ رہے ہیں چیز کرتے ہوئے میڈل اورر کے بللے باج چل رہے ہیں اور پہلے بللے باج کرتے ہوئے اوپنر چل رہے ہیں تو اسی حساب سے پینتالیسن ان کے بللے سے نکلے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں بولنگ سیکسن میں تو یہاں پر آپ کو اپسن تو زیادہ ملیں گے لیکن سیلیکسن آپ کو تین سے چار ہی کرنا ہے سب سے پہلے رادہ یاد آپ ہنڈیٹ پرسنٹ سیلیکسن ہونے والا ہے کیونکہ پہلے مقابلے اور دوسرے مقابلے میں انہوں نے بکٹ نکالے ہیں اور دوستو تین بکٹ دونوں مقابلوں میں نکال کر دیئے ہیں بات کریں گے پربودنی کے بارے میں تو ڈروپ کر کر سیلیں کیونکہ فاسٹ بولنگ یہ کرتی ہیں دونوں ہی مقابلوں میں ان کو بکٹ نہیں ملے ہیں رانہ بکرما کے بارے ہم بات کریں سری لنکا کی اسپنر ہیں دوستو پہلے مقابلے میں تین بکٹ اور دوسرے مقابلے میں دو بکٹ لیئے ہیں انڈیا جیسے لائن اپ کے سامنے یہ پانچ بکٹ لے کر دوستو ابھی تک ٹوپ بکٹ ٹیکر ٹیم کے لیے دونوں ہی ٹیموں میں ٹوپ بکٹ ٹیکر رہی ہیں تو یہ ایک ایسا پلیئر ہے جسے آپ گرانڈ لیگ کا کیپٹن اور بائیس کیپٹن ٹرائے کر کر چل سکتے ہیں بات کریں گے راجس پری گائے کبار کے بارے میں تو ایک ہی مقابلہ کھیلا ہے ایک اوبر فیکہ ہے کوئی بکٹ نہیں ملا ہے تو آپ ان کو ڈروپ کر کر چلیں بھائی اگر بات کریں دوستو رانہ شنگے کے بارے میں ایک ایسی پرشنٹ لوگوں نے ان کو ٹیم میں سامل کیا ہے دوستو فاشٹ بولنگ یہ کرتی ہیں پہلے مقابلے میں دو بکٹ اور دوسرے مقابلے میں دو بکٹ نکالے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ اپنے ایک سے دو اوبر ڈیت اوبرز میں کرتی ہیں اس کا مطلب کسی بھی پرکار کی پاری میں آپ انہیں ٹیم میں شامل کریں یعنی انڈیا ٹیم بعد میں ولی باجی کرتی ہے تو ایسے میں آپ ان کو ڈروپ کر کر چل سکتے ہیں اب بات کریں دوستو کماری کے بارے میں تو آپ ان کو ڈروپ کر کر چلیں کیونکہ پہلے مقابلے اور دوسرے دونوں مقابلوں میں ان کو ایک ہی بکٹ ملا ہے یہاں سے آپ کو تین اور چار سلیکشن لینا ہے کیونکہ آپ والراؤنڈر سیکشن میں اپنے سلیکشنوں بھی سنکھا بڑھائیں جس سے آپ کو فائدہ ملنے والا ہے اب بات کریں گے دوستو سب سے نیچے آر سینگ کے بارے میں تو آپ اس پلیئر کو بھی ڈروپ کر کر چلیں کیونکہ دونوں مقابلوں میں چار سال روبر تو فیکے ہیں پر بگٹ ان کو ایک ہی ملا ہے کیونکہ فاسٹ بولنگ یہ کر رہی ہیں ایک ڈیمو ٹیم ہم نے آپ کے لئے بنائی ہے دوستو اسی جدی یہی پلیئنگ رہتی ہے تو آپ اس ڈیمو ٹیم کے ساتھ ٹیم تیار کر کر چل سکتے ہیں یہ ہیڈ ٹو ایڈ اور اس مول لیگ کی ٹیم ہم نے آپ کے لئے بنا کر دی ہے کیپٹن آٹا پارٹو اور بائیس کیپٹن ہم نے ہرمن پریت کورو کو رکھا ہے آپ اسی کومبینیشن کے ساتھ اپنی ٹیم تیار کر کر چل سکتے ہیں دوستو آپ کیپٹن بائیس کیپٹن کو ایکسچینج کر کر چل سکتے ہیں تین بولر اور تین بل لیواجوں کے ساتھ ہم نے اپنی ٹیم تیار کی ہے ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک شکر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی